دعا برائی تعدیر ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوال لعنی محمد وعنی محمد اللہم آو کل بلیقل حجت بن الحسن الاسکری رہ سلاط و سلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حضر سعات وفی کل سعاو من ساعت اللیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائینن حتات اسکنہو ورزکتو وم وطومتی اہو فیہا یا اکاشف القربیم واجحل حسین علیہ السراط و سلام اکشف قربی وقروب المومنین بحقی اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السراط و سلام نزیلوں کا حیثو متجاہت رکابی وزیفوں کا حیثو انتو من البلاد یا شاہب العصر وزمان عدرکنی 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 ولا تحلکنی بحق امک واجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اجل فرج ہم وشاہل مخرج ہم جو محتاج عبادت نہیں درود والی عبادت کر کے ایمان والے انو حکم دے رہن ایمان والے آن نبی تے سروات اللہ علیہ محمد وعالی محمد اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد اجل فرج ہم وشاہل مخرج ہم باب سادات غیر سادات قضاداران محسن انسانیت موالیان ولیہ متلک خطہ عرب دا ایک بڑا مشہور شہر ہے جس دا نام ہے کوفہ میرے بعد ممبر پاکتے میرے انتہائی واجب القادر برادر زیوکار جناب اے کیب لاؤلام ابباس کو محساب تشریف فرما یہ فقیران دی دعا دا سر میں حقیر دی کانڈ دے بھی ایک فقیر دی تھوڑی دعا بہت تھوڑے وقت دیج بہت دیر ساری مجلس پڑھ گئے میں جناب دا سلام کرن لگا کوفہ اس ہر زمینے جس دوتے چار ایسے مقام میں جنا مقام آتے جا کے سجدہ کرنت نبی ناز کرتا میں بسم اللہ کروں اور ایک ایک غلط العام مشہور ہے میں قبلہ دی تھوڑی جی تائید جا سا ہوں منافقین دی مشہور کیتی ہو ایک بات کوفی لایوفی منافقت دی مثال دی منی ہوگی تو ناکوفے دلے چھوڑیا انہیں مجلس پڑھ کے کار تا ہی میرے نال لگیا ہو حضرت امام حسین علیہ السلام دی نال کر بلا شہیدوں منا لیں اچکوفہ دے کتنے مدینے دے کتنے کچھ چھے یا سات ناں کی بلا مدینے دے نا باقی سیکڑیں دیتا دات اچکوفہ دے ہر جا دے سارے بندے چنگے نہیں ہوندے اگر کوئی دو چار دا بندے وفا نہیں کیتی تو آو جڑے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام دے پتنہ تو پہلے اپنے سر اپنیاں زندگیاں قربان کر دے رہے انہ دے متلک اے جملہ بھول کے ہی ناکھے کرو باقوفہ لے وفا نہیں کرتے چلو ایک ایک مثال دیتی جا ہوں کوفہ دی وفا وے کھنی ہو وے تحبیب ابن مظاہر وے بڑی وے یا علیہ السلام میں بسم اللہ کر رہا ہوں اچھا کوفہ دی دوسری مثال وے کھنی ہو وے بلکہ موالی دی مثال دی ونی ہو وے تجیدہ نام فوراں ذہن چاندہ ہے ہو ہے میسہ میں تمام تو یاد رکھنا کوفہ لے ہیں جو وفا نہ ہوں دیتے پہلا تے آخری بادشاہ علی امیر المومنین تے بادشاہ دی دستار دا وارس حباب بادشاہ دا پائے تخت بھی مسجد کوفہ علی بادشاہ بھی کوفہ نو پائے تخت بنایا جدو قائم بامنے مکہ چوسدہ کوفہ چار مقام ہیں جیتے نبی سجدہ کرن نناس سمجھ دوں فاقر سمجھ دوں پہلا مقام ہے حرم امیر المومنین جڑے راک دے ظاہر بیٹھے ہو بڑی عزت والا قبہ ہے اس علی بادشاہ دے پاک حرم دی وجہ تو نجف دی آبادی دے کسے حصے سام کے سا لونہ بھی عمرے دے برابر ہے بڑی مہربانی جیناں ویک یاو لطف لمن جڑے زیارت پاک نہیں کر سکے انہوں دا عشق زیارت شوق زیارت مزید بڑھ جائے اللہ توان لے جائے نجف کیا کمال علی بادشاہ دے حرم دا گمبت ہے جو حیک پاس آدم دو جے پاس نو ہے اب دچ اکبر دا 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 سلطان بڑھ کے سوتا ہوئے کیا بات بڑی مہربان یا علی علیہ السلام تو سنجیئے پہ مالک راضی ہے جی دوسرا مقام ہے وادی السلام گبرائے تو نہیں بیٹھے وادی السلام ظاہران کبرستانے حقیقتا ستر نبی دفن ستر ہزار نبیاں دیاں روحاں پہچائیاں گئی ان جڑ بیدار مگزی نالوں سے تو معصوم دا فرمانے علی امیر دے حرم نال متصل ہو من دی وجہ توں نبیاں خواہش ظاہر کی تھی جو اگر مرکت دے اندر جاں نہیں مل دی تو جڑا علی دی قد نال کبرستانے با میں نبی بیاں سن سکون وشت دفن اتھے جاں گئے بڑی مہربا دوڑی زندگی طرح اور دنیا جو مومن کتھائیں وفاد پا جائے انتقال کر جائے اُدھا بدن وطن دے قبرستان دفن ہوں دے ملائک روح وادی السلام پہنچائیں دے مگر یاد رکھنا ہووے مومن والی اے ولایت دنال متصل قبرستان روح اس دی پہنچ دیئے جدے جسم دی چھوٹی جائی زبان علی ولی اللہ دا اقرار کیتا ہووے آباد رہو یاد رکھنا علی کا دشمن کئی لی بادوں میں گھر رہے ہیں ہے پسی ہے پسی ہے پسی ہے پسی ہے پسی ہے جہاں جاتے کچھ دے ہیں اور علی کا کھاکے علی کو پھوکے یکے آزر بے بجل کے پھوکا تیرے جیسے پرورو کتے علی کے پھوکڑوں پہ پال رہے ہیں علی علیہ السلام بیٹا پوری توجہ وقت طویل نہیں نیاز حسین توجہ رکھنا میں کہا تھوڑے وقت ہی دھیر پڑھنا چاہاں تیسرا مقام ہے مسجد سحلہ توجہ رکھنا یہ متعلق دو روایتن ایک ہے جو سحل نامی بندے اس مسجد نو بنایا آدم دے دورج روایات دی انہیں تھے بیس نہیں نکیتی جا سکتی لمبا وقت نہیں سال تے سالہ جو بڑا فرق ہے دوسری روایت ہے حضرت نو علیہ السلام تے ایمان رکھن والی نو دیکھ مومنہ نام ہے تھوڑا جے بولو حضرت نو علیہ السلام نے کشتی تیار کی تی اللہ دے حکم نال میں کہت سائے حضرت نو کشتی حضرت نو سارا مضمون نہیں پڑن لگا یہ کشارہ کر کے کشتی تیار ہوئی ترائے حصے کشتی ترائے منزلان ایک تے بے جان سامان ایک منزل تے حیوان ایک تے انسان جوڑے نو دی کشتی سوار ہوئے انہیں سور تے سور دی مادہ بھی ہے خچر تے اس دی مادہ بھی ہے چالی دے آڑے کشتی پانی چرہی لتھے تا جنس کوئی نہیں بدلی جوڑے سوار ہوئے انہیں نجات کم از کم مل گئی بھا ہمیں نجسترین بھی آن تے جوڑا سوار نہیں ہوئے بھا ہمیں نصب بڑا بلاند آئی بڑی مہربانی نودہ اپنا پتر آئی اممہ جی تیار کیتا حضرت نودی زوجہ پتر دا زین بنایا بھی پیو دے آنکھیں نہیں لگنا بڑی اپنے وطن دی ساتھا زبان نجھ مجلس کھلا پڑ دا اممہ دیاں گلہیں چاہ کے پیو دا انکار کر کے بھاڑ کے پہاڑ دے چڑھیا پانی پیچھو لگا گیا او دے زین نجھ غلط فہمی آئی چلو ایک جملہ آکھی جاں وہاں برادر بزرگ دی بھی دعا لے لماں اللہ دی حجت دا انکار کر کے بھاہ میں پہاڑ دی چڑھئے اے بھی کوئی نصیب آئی بندیاں دا اللہ وکرہ دیا مقدر لیک چھوڑے آئی بھی جیڑا بھی اللہ دی حجت دے آکھیں نہ لگ کے بھجئے انہوں جھلیا پہاڑ ہے بلکہ ان جاکہ جڑا نبی دے آکھیں نہیں لگا تے بھجئے انہوں اوہد پہاڑی نکھا جیئے ٹبا ملوم ہویا حجت خدا دا انکار کر کے کشتی نجات سوار ہومن نو نہ کر کے نبی دا پتر دوڑیا دوڑ کے پہاڑ تے چڑھے آزاب دا پانی پیچھے لگا گیا وہ بہمیں پہاڑ تے ہی آئی گھر کو گیا یہ دیکھ قرآن اچھ قصص ہے نا اے اکل آلے ہیں واسط نشانیاں بندیاں کہ خام خادہ تنز نہیں بنا لے جی ذاکر تا کس حبازیاں کریں دیں یاد رکھنا کس سے سنامنا اللہ دا کام میں سننا تے توحید ہے کس سے سنا کے لوگا انہوں سبق سمجھاونے یہ کس آواز بھی جورم ہوندہ تھا اللہ قرآن ایساہب کا نبی آن دے کس سے نہ لکھ دا جنہیں جاگ دے بیٹھو نو نبی دی کشتی دا کس سے لکے اللہ قیامت تا کلمہ پڑھنا لے انہوں سمجھا جائے بھئی نہ سب بھامیں جتنا ہی بلند ہوئے اچھا نبی دی ایک حدیث پڑھاں تو پھر گال سوکھی ہوئے پڑھائیں اپنی زمانی مصطفیٰ فرمائے میری آہل بیعت دی مثال ہے کشتی نو والی انکار کرنے لہا بھامیں نو دا اپنا پتر ہوئے جیڑا کشتی نجات دا انکار کرے او عذاب تو نہیں بچ سگدہ آل محمد دی مثال ہے کشتی نو جیڑا اس کشتی تے سوار ہوند تو انکار کرے بھامیں نصف سیدی ہوئے سید ہوند دا فیدہ کوئی نہیں بڑی مہر اب انکار ولایت کر کے سید ہوند دی وجہ تو بخشے سے کوئی نہیں بشاک جیڑا نراض ہوند ہے ہونے تھا ہی ہو بنے ضربے بے شما کشتی بن گئی پانی تندوری چون نکل کے آنے واہد پورے کوفج پھیرنا شروع ہویا گالتہ یاد ہے نا حرم امیر المومنین وادی السلام تیتری جی گال مسجد سالہ سالہ نامی عورت آئی ایمان رکھ دی آئی نو تے پانی بھیل گیا پورے کوفج پہاڑا تے پانی چڑ گیا کشتی چال پہی تھوڑا جیسا فرطہ کیتا حضرت نو نبی دے گلام ایک صحابی ایک نوکر اس نا متوقع بندیاں دی گنتی کی تھی کشتی نبی دے کول آکے ہولے جا کے اللہ دے نبی تو آڑی ایک مومنہ رہ گئی کیڑی اوہ جڑی تو آڑے گھار تو تھوڑے فاصلے تیران دی آئی سالہ نبی پچھے جٹھا پانی پانی نبی آ کے اون تو پانی گزر گیا پانی سک سی تا پتا کر سائیں گریب نال کیے بڑھے اس تو جلدی مقاہ نہیں سکی اندھا چالی دن پانی چھ رہ کے نبی دی کشتی علی دی مدد نال کوئے جودی تے کنارے بنج لگی ایک خود علی بات زیادہ حکمیں جڑا میں تلاوت کی مدد علی امیر المومنین کی تھی کشتی ونج لگی کنارے تھے جتو کشتی کنارے تھے لگ گئی امتحان ختم ہویا پانی خوش کی تبدیل ہویا نبی واپس تشریف لیا ہے کوفہ انہیں اتھو دریائے چنابے اکر نیڑے ادھا مجمع بیٹھے کت دی دا گلان تو آنے سمجھا ہونے ہیں ٹھیٹ پنجابی دی سادہ جی تکی مثالے تو فلاڈاوے دریائی تے بلکل بیٹھ دے ویچ کچھا جی اکوٹھا ہوئے تو ادھے ویچ بندے ران دے ویچ پانی آوے اچانک تو ساں تو بانتو وید دی رہو بے پانی آیا تے چھتنا تو ٹپ گیا تے تساں کو پتہ کریے پتہ نہیں شودے جیندے لڑ گئے بچ گئے کیے بنے آن جنازے پہ انتچاویے تساں منجھوں تے بوہ کھڑکاو تے اگے کوئی بول پوے بڑی مہربانی اب اب نبی سوچے میں جا کے پتہ کرنا ہی دا گھار بچ کی میں گیا آپ اندر ہے یا کوئی نا نبی دستک دے کے دروازے جو ڈٹھا تساں گار دی دیوار نا شام دا کھانا ہوئے ٹھیک پکے دی آئی نبی دستک دے کے آکے سالا میرا سلام ہوئی حیران ہوکے اٹھی کیا دی اللہ نبی آج بڑے دن آباد آئے ہو اور ڈٹھے اور کوٹھے دے اندروں کوئی تو ان بول کیا کہ بخیری کدھے تو بندہ حیران نہیں نبی حیران ہوگا نتیجہ میں دو منٹ بات دے منہیں اجھا تھوڑا جی اور حیران نبی حیران ہوگے پچھے سالا جیدہ توفان آیا کدھے کہیں آئے لو بھئی لطف لمنا اس حال تو پہر رہتی اللہ نبی قدن آیا آئی تو وقت بچاؤنا کی بلادہ بھی میرا بھی آپنا بھی اللہ نبی طفان کا دھنا نبی فرمو فلان تاریخ لو جی تھوڑا دیا اور بلند ہونا جو بھانے در سنن در بٹا میں آرے جرہ اس تے پہنچن دی سیزادہ پھر قدر شاہ جی بھانا کوشش کرے جو جو آپنا میار ہے اس تے باو جی پہنچن تے میں ستر نتیجہ علیہ آرز کنا نبی فرمائے او فلان تاریخ اتھے طفان آیا کوفے دیا چھتان تو ٹپ کیا ٹھیک پہ آد دے ہو بند کر بھئی تم بھی تلے رکھ کتنے عرصے بعد مجلس ہوئی ہے بھانے تاریخ ہی بھول گئی ہے ہو سکتا ہے ذکر حضرت امام حسین علی نعمت عزماء اللہ ساتھ دوری سے تکیتی ہو جیسی بارگاہ آدھی قدر ہی بھول گئے ہیں امام بارگاہ اچھ کیمرمن چوکھتے ازادار تھوڑے تیرا جو فون آئی گئے پتر تا مجلس ہے بند کر کے بھو ہار بندہ موبائل جے بچ رکھے کیمرمن نہ بنو ازادار بنو جنہوں ویڈیو چاہی دی بن دی پہئی ہے یوٹیوب تے اسی ہونے مانج کے لیلوے آئے ضرور بھی کھامنا ہوں دے میرے ہاتھے جو موبائل ہی ہے نالہ لے چوندی مجلس ہی بنیا بنی جتنے تک میں پیپڑتا کوئی بندہ فون نہ کر دے نیاز ہے اس ہے جس داد نہیں دے وہنی بے شک داد دی ضرورت ہی نہیں رضائے حضرت علی العمر علیہ السلام چاہی دیئے میں بڑی قیمتی بات پہ کرنا جنہوں گال بھلی نہ ہوئے نبیہ کے فلان دیں کوفے توفان آیا پانی چھتوں تو گزر گیا ذرا دروازے تو بانو تو ایک سارے کوفے چھے بچی کوئی نہیں تو تم پہیا دیئے قدن ہوا دی اچھا 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 ہاں اس دیڑ دی گالے ہاں میں نماز واسطے مسلح بچھا جا میں محسوس ہوئے ابھی تھوڑا تھوڑا مسلح سیجگی ہے جاگنا جاگنا نتیجہ وصول کرو عبادت کرو میں مسلح بچھا جنہیں تھوڑا جی مسلح سیجگی اب نبیہ شمجن کو یہ اللہ دراز ہے جیڑا پانی توفان والا عذاب والا یہ دیکھ آر نہیں آیا جیڑا بندہ انتظار ولی علیہ السلام کر رہے وہ بندہ سار چاوے جیڑا جیڑا چاندہ ہے جو معرفت امام ہوئے وہ بندہ سار چاوے اللہ نو باروہ امام پیارا کتنا ہے جیڑا متمسک حضرت ولی علیہ السلام نال ہو جائے انہوں اللہ محفوظ کی میں رکھ دائے نتیجہ میں دے انہیں عبادت توسنگ کرنی ہے نبی دو رکعت نماز پڑھی جیڑے گئے مسجد سالہ جتے حضرت نو دو رکعت پڑھی ہیں نو دو رکعت پڑھ گیا دن میرا اللہ کے راز کئی فٹو چاپانی آئی چھتا دو گزر دریا پہاڑا دو ڈپ دریا اے دے گھار تا آساری کوئی نہیں نشانی کوئی نہیں طوفان آیا کوئی نہیں فلڈ آیا کوئی نہیں سیلاب آیا کوئی نہیں راز کیا آئے جبرائیل آیا نبی دے حد چونکہ پیادے اللہ پیادے یہ راز اے ہے پریشان نہ ہو حیران نہ ہو اے جڑا گھار رہے نا اے تُسا سارے نبیان دے سردار محمد دے آخری نائب قائم آدے محمد محمد مہدی علیہ السلام دا گھار رونے جتے محمد دے نائب بارنے امام رانے اُتھے اللہ دا عذاب گینے آوے بڑی مہربان اب آد رو جی بڑی مہربانی نتیجہ دیں اس نے بعد اس مسجد چمبیہ دے مسلن آئمہ دے مسلن اس گار جیڑا بھی آیا ہے اس ہی آدے بارنے امام انہوں حدیعہ کیتے ہیں نبی بارنے دے گھار نمازاں پڑھ دے رہے جتے مالک دی حکومت قائم ہو سی یہ بادشاہ دا گھار ہو سی تھوڑے جائے فاصلے تے پانچ دا منٹ دے پیدل سفرتے مسجد کوفہ یہ تھے ایک واجب نماز پڑھو حاج دے سوابے دو رکعت نفل پڑھو پورے عمر دے سوابے ہیک رکعت دا ہیک لکھ دا پتر سواب تو میں اکھی نال پڑھے بجرہ مسجد کوفہ جی کرکات پڑھے انہوں ہیک لکھ دا سواب آدم تو لے کے خاتم تک نبیاں دے نشانیاں چالی نبیاں دے مسلن مسجد دے سینے جی ایک مقام جی تے میراج دے ویندے رسول دی سواری لتھی جبرائیل بین آلائی سردار بھی نماز پڑھی نوکر بھی نماز پڑھی سردار دا بھی مسلح نوکر دا بھی مسلح حضرت نو دا گھاری تھا ہی آئی ہوتا دور بھی ہے جیسے چوبہ عذاب دا پانی نکلے وہ دے تے فوارہ لگو ہے وہ جیڑے گئے ہو کوفے وہ تے میری گوائی دے اسے مسجد کوفہ دے نکر اتا ہے خانہ ہے جیتے امیر مختار دا قائد خانہ ہے مسجد دو محرابن ایک محراب عبادت علی ہے ایک محراب شہادت علی ہے جبرائے تو نہیں بیٹھے ترائے امامہ دے مقام انڈڑے کاربلا دے بات زواری تے آن دے آن جناب مسلم بن نکیل حانی بن نروہ امیر مختار دیاں کبرن مسجد دے سینج اے سجد حط علی نکر تے علی امیر المومنین دی عدل علی کرسی دی جا دی نشانی ہیں بیتو القضاء قضاوات امیر والا گھار جیتے بھائی کہ علی عدل کر دے اتھائی کرسیوں سے میرے مالک دی اتھائی بھائی کے باروں میں بادشاہ عدل کرنے اے وی او مقامیں کچھ مقامات ہی چون جیتے مسافر دی نماز کا سر نہیں ہوں دی مسجد کوفہ اچھا چلو ان جا کھاں جدہ زمانے دے وارث دی پاک کا چہری یہ چھ وراست داخل ہو بنجھے مالک دے مقام دے نوکر دی نماز کا سر نہیں ہوں دی شالہ توڑا بھلا ہوگے علی تاکھتے بیٹھیں خطبہ بیٹھے پڑھ دیں اچانک خطبہ پڑھ دے پڑھ دیں اس عزت اس عزمت والی مسجد دیں ممبر دیاں سیڑھیوں تو علی بڑی تیزی نال لتھیں اے فطرتیں خطیب اس پاسے مجمدہ مو یقیناً خطیبہ لو نگاہ علی دی دروازے تیز قدمان آل علی دوڑے فطرتاً میں 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 دنیا دا عام بندہ میں ممبر چھوڑ کی ترپا منہ دے بارو بکھا تساں سارے حیران ہوگی ایک دفعہ پیچھے بکھا علی انہ تیز تردہ دیتھے صرف تردہ نہیں میندے علی دی اکھاں چھنجونن رو کے تیز قدمان آل تردہ دیتھا فوراً سارے صحابیان دی نظر چارے مومنین دی نظر خطبہ سنن والے دی نظر علی دا توکب کی تھا علی تیز ڈردہ میند ہیں دوڑ دی بند ان دی آدھے میند yan کوفا والے ہو دروازے تھے توڑی اب برگ کے علی ہیں دین آئے ہیں کھلی ہیں میں خطبہ روک دیتا ہے میں منبر چھوڑ دیتا ہے میں علی برداشت نہیں کریں دا cảئی شریف دی پردے علی دی دیر 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 دروازے ہوئے کوڑا بھلاؤے حسین دی امہ تو آدھے تے لازی ہے کوفہ چکور مسجد ہے جی دنا میں ہننا وہ دا تھوڑا جے ذکر کرنا ہے مسائب ایت سلام پیئے کر دا غدیر شاہ دی کبلہ حسن بیٹا رازی نمنا سیزادہ تو آ کرو علی دوڑ کیا ان برتے علی ہیں کچھ اور تاں حد تھا ہی لکھی ہوئی ہیں درخواستہ پردش بٹھا کے علی آمن دی وجہ پوچھی بادشاہ علی اصح سنے تو اڈی پاک دی آلما غیر موللمان میں صدقے ہوں لکھ علم وحبی علم قصبی علم ردنی ہر علم دی وارسہ فرمایا بے شک میری دی بہت بڑی آلما مفسرہ بادشاہ و دین و بلواؤنا کوفے مقدر نال تخت تشریف فرماوے ساڑی خواہشے ایڑا اللہ دا حقیقی دین ہے ایڑا دی سن سکھاوے علی فرمایا میں ٹورکی آئیوں یہاں تھیں یہاں خالی قدی نہیں بلائیوں باہ جی دعا کر دی رہا سو میں بسم اللہ کر شاہ اللہ توڑا بھلا ہوئے بھائی جاؤ میں وعدہ کرنا کچھ عرصے تک میری اندھی آوے سے زندگی باقی انشاءاللہ بٹا پندرہ محرم پینسرے دی پینسرے چھاوے دیگر مولد مداخانہ دلاؤں میں بھی آزر اسے سلسلہ چل پہ دعا منگو رسول دا پاک پتر ساڑے تے رازیوں رومن والی نعمت واپس ازادارا نو مل پوے ایک اوچ دن رومن تو دور رہو نا آج گرمی نہیں ڈٹھی بڑے دور دور دے ازادار پد کر کے ٹورا ہے سکھ دے بدیاں کوئی دکھ پڑے تے اسی رویے وان زرہ وزن کرو رومن تے پابندی ہوئے تا دل تے گے گزر دی اسے سن کے رومن آلین چان دن رومن نہیں لگا ازادار پھون کر کے آدھن مردیاں موت رومن تو بغیر وزن کرو انہ دا جنادے سامنے بہتر بے کفن جنادے ترہ دے رہے دے چھپ کر کے لگا واہ 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 مرحبا جرکم اللہ میری مجلس ایچ عالم دین موالی ملانگ حسین دے بوں ڈہر سارے زاکر حسین دی امہ اجتا دے بے میں ایک ستر پڑھن لگاں پترہ نو حکم دیتے جاؤ پردیچ میری یہاں پاک دیاں نو کوفہ دے سفر کراؤ میں علی چاہنا لاب سمجھے بھائی باوہ جی دعا سیزادہ دعا لاب سمجھے علی پیادن میں علی چاہ رہاں میری شایچ میری دی ایک دفعہ کوفہ وکھے امامت نے حکم اگے افکیوں نا کرن والے سواریاں لے کے بادشاہ علی دے یہرم پتر دی گردوے لائی مدینہ پہنچن دو امام آلیہ دا سلام کی تا آلیہ باب دا حکمیں دوسرا تیاری کرو اسحکوفہ بننے حسن کی میں بننے سمجھیں بھائی جی دعیزت سمجھ کے رو سکے آلیہ جا دن کھڑے دن لاسی اندیرہ پوسی جدہ اندیرہ ہو گیا میں ویڑے دسے نجلے اسحکوفہ بننے تو ان بھرا سبار کرے سے نسا ماملہ تے وجہنے بھرا دا متھا چون کیا دی حسن مامل کہنو آتا ہے واہ 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 حافرین ہے بھائی جیو بیٹے مرحبازم اللہ حجو رفو تارف کرائے بھرا محمل کہن سا دن دن رات دا اندھیرہ باپر دا محمل ویڑا نو سوار کی تنے ظاہران قریب بن ظاہران اٹھیا نو سال دسان حضرت عباس را نو سال جمکمل علی دی شبی حنفیہ دا حتنب کے وکرہ لے گئن حنفیہ ویڑ تو ان پتہ ہے نا آلیہ دی نگاہ ہوندی ہے میرے تے جی میں جانا نا میں ترسا آلیہ دے محمل دے نال تُسا میر بانی کرو گھوڑا کئی کئی میل محمل دے اگے بھجا ہونے توڑے رات دا اندھیر ہے کوئی مسافر پہ آن دو گئے تُنوہ اکڑے رات چھوڑ دے ولی دی پردہ دار دی دا محمل پہ آن دا ہے رون دے ہی رہو تے نال دو واہ مانگ دے روشالہ جدہ سفر کریں انجے پردے قائم رانی واہ بھائیو اندر باہر والے سونی آئے پہ کریں ایک ایک میں میرے پتر بین کرنے اپنے بعد آپ ہی پڑھنے کبلہ دے حوالے میں ممبر کرنے کئی دن دی مسافت اچھا سفر کی میں کیتے کوئی جو وقت ٹردہ نمہ ملکہ دی حسن پردے دے قریبہ دن آلیہ پی آس تا نہیں لگی پانی پی واہ قدی حسین کول آن دین مخدومہ تھاکتنے پی اٹھ بہمہ قدی غازی کول آن کے آن دین آلیہ آرام کرنے تک خیمہ لہمہ جتھے رک دن نمہ مل لگ دے مخدومہ دا باپردہ خیمہ میں بغیر پچھے دے باو جی پتا کرے سا سید کی تے بیٹھے خیمہ لگ دا ہے نا دن نکر دن آرام پھر اشادی نماز دے بعد معمل جو ٹردن نا غازی تھوڑا جی پچھے سفر کرنے دن جدہ معمل ٹردہ ہے نا تے خیم میں پٹین دن جتھے علی دی دی تردی رہی آئی غازی پگڑی نالو نشان میں ٹھن دن کہ میں برداشت کران کوئی مصافر آلیہ دن نقش قدم تے نگاہ امہ حسین دی رازیوں نے بھائی کافلا پہنچے چالی منٹ دا بکھرہ مسائبے کی میں سفر کی تنے کافلا پہنچے اکوفہ دے باروں کائنات دے وڈے امیر پاک سیدہ دی ثانی آدھا استقبال کی تنے پترہ نے حکم دی تنے محمل تو دور ٹور جاؤ میں مہاریہ آپ نے پڑی ہیں تو ڈیہائی دی کسا میں دی نال کچھ گل نہیں کرنی ہیں مہار نبکی علی ٹورین خود آلیہ روایت کردن چاد قدمان دے بعد میں محسوس ہوئے بابا رون دن میں ہولے ہولے پردے چوا کے بابا رو وہ نہیں بابا سفر لمبا ضرور آئی مگر میں تھکی نہیں میں تو تو انہوستہ میں کھڑا ہی ہو بابا میں تو تو اڈی شاہی میں کھڑا ہی بابا میرے نال ویرن جی میں میں آدھی رہی ہیں میرے براہ انجی سفر کر دے رہے تو اڈی لڑ دے آنسو دی عزت دی قسم علی ہو اور رو کے آدھن میں تو اڈی اس سفر نہیں رون گا آلیہ میں کائنات دے امامہ ظاہر ان دنیا تھے سوے لے میری حکومتے ویسے میں آلمین دا ہاروے لے حاکمہ آلیہ میری حکومت دی وجہ تو حکمے کوئی زیرو باہر نہ ہوئے میں امامہ میں پرندیاں حکم دیتے بھول کے اراد دے اندھیرے جمتہ کوئی پرندہ پرواز کرے میں عرشت جبریل نوکھے ملائک نوکھے اکھی بند رکھے نے میری دی پیان دیئے آلیہ پردے دا ساختے تمامے میں امامہ موکے حکم بیا دینا ذرا محمل دا پردہ اٹھا تیری سونی آئیتی کہ سمیں آلیہ پردہ ہٹایا آلیہ دن ایک میں آن ایک دوں میں ذرا چہرے تو نکاب ہٹا آلیہ نکاب ہٹایا آلیہ چوکھا روکے آدھن گا آلیہ نکاب ہٹایا چاہرے ہیں اے سطر مکمل کرنا بڑی تیزی نہ آلیہ ہون تو پردے دے تمام میں نہ کسی دی جرت نہیں کوئی باہر آوے کوئی کافل آوے نہ کوفہ سدھا اس سے دروازے تھی آتا ایتھے دن دے ٹائم بوم بیڑ ہون دی پھر ہون جب تک میں نہ کھانا اے پردہ نہیں گرامنا مہار پکڑ کے ٹورپین چوک نہیں سفر کر کے علیہ روکیا کہ جتنے سفر کی تینے اے ہی بازار جتھے میں ہون محمل روکے اے ہی چوک تو سامنے جیڑی مارت دے آسار اندھیرے جبے نظر آن دے نتھے لگ دائی دربار بلاو بھی بیٹا بلاو بھی بیٹا دروازہ بازار چوک چھوک کر کے سننا لی دربار دنا تے روکیا دے بابا میں تو اٹھی پردہ دار دھییاں میں صد کے ہو جاؤں میں او دیاں جیڑی ماں دی کبر دی یاد راتے لے ویں دیاں میں ویڑے جیڑ در دیاں جو میں میری ماں موبالج گئی آئی بابا میں کدھی اے دربار بازار چاؤں گویں کھڑنے اے تا پتران دسیدن او چارو کے علی آدن ایک دے دو پچھا میں ہوندن امیر غریب ہو ویندن غریب امیر ہو ویندن مطا کدیتھوں گزرنا پوی گالکار کے علی بڑارون بس چھوڑ دیتا ہے سارا مجمون گے پڑا تا ایک گھنٹے دی بکھری مجلسے اتنا ہی پڑنا بی بی ساری زندگی بابے دیگال دا راج سوچیں دے رہے جو قدہ راج گھل سی کی میں پتہ لگ سی جو بابے میں کیوں ماں کی آئی مطا کدھی گزرنا پوی اکدہ اس دیاڑے کھلے آجدہ بارا محرم آئی دی گردہ ویلہ بیرا مارے گئے بطریے ماں شعبہ 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 بینہ برجائیاں بطرییاں تے دیاں قید کر آکے میں کوفہ دے بارا پہنسی کیا بات ہے بھائی بارا محرم ڈھلی پیشیل علی دیا دیاں ٹوگیاں بابا جی کہا باؤ کئی عدادار اس مجلسے جگہ میں بیٹھے ہیں میں کیولا غلامباد صاحب میں انتیجہ سالِ حسین دی امہ دی مہربانی ہے میں پیدا لے سفر کرنا کوفہ دکار بلا چے لمتے میں پیدا ٹردہ حسین دی امہ تین بیچے لمکار بلا کر آوے میں موبائل تے بابا جی او سٹیپ کاؤنٹر لا کے قدمہ نال کچھے پورا سو کلومیٹر ہے کاربلا تکوفہ پورا سو کلومیٹر پینٹھ میل بند دیں ساٹھے ترائے گھنٹے جبے پنانے اٹھ دکاند دیں شاہ باش بھلا ہوئے تو اڈا تو سا میں نے بکھنے جی کوئی جیڑا راند ہے اپنی ہائس ہینڈ تو خود پینے میں تو سلام پیئے کر دوں بارہ محرم دی دی گھر پانچل کو جو دیر کافل انتظار کی تھی تو وقت حکم آ گیا محمل پڑھ دا روانا امتی آنا بابا جی میں محملی پڑھ دا روانا کیونکہ دیر شاہ جی میں ہے تو امتی آنا با پردہ محمل رک گئے تطہیر دیا پردہ دار لہ پئیا کہ ماف کرنا روایت نوہ میں مجھ رہما پردہ میں عدب دے پیرائت پیا یہ سمجھ سکوتا حکم نام میں تے لکھی ہویا جنہا شہدادیاں دا وی سال بعد استقبال کرنا ہی نا او تھک کے گھرانو توڑ گئے او رات نو آرام کرے سن کافلے نو بھی رات انتظار کرا او کال سویرے استقبال کرنا لیا بیسے وا بھائی بھائی پھر کوفتیاں شہدادیاں کوفتے وچلے آمڈائیں جیڑا بندہ ہونتے نیرونہ رو گیا کتھے نے کوفتے باروں مسجد کوفتے کوچ فاصلے دیکھو مسجد جیدنا میں مسجد حمنا فی مقام میں ایک مسجد چھکی ہوئی ہے چھکی ہو سدھیں آئی جیدہ علی دا جنازہ لے کے بہتر مسجد دیکھو تو گزرے آن ایک مسجد رکی بھی آئی چھکی بھی آئی رومنی بھی آئی آج تک چھکی ہوئی ہے تے ہنانا دا میں نو دے رونے والی نوے پڑھنے والی اس نوے پڑھیں کدھا بارہ تیرا محرم دی درمیانی راتے اللہ توان لے جا شیخ حر عاملی ایک محرر کو گزریں جنا دی کبر امام میرے ازاد حرامے چھے ایک روایت آج بھی اس مسجد بورڈ تے لکھی کھلی ہے مقام میں صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام جتے حسین دس آر رائی ایک امی صاحب کی بلا تو آتھو مافی مانکے ہار سیدہ کے ہاتھ بنکے کرے سا اشارہ جی سمجھ بنیو تا اے مقام میر آسل حسین روایت آج بھی لکھی کھلی ہے ہوتو میں بنا کے آن دا ہی ویندہ سال ہی دو واریاں میں صرف ویک کے راج رونا مسجد اچ بہ گئیاں علیدیاں دیاں تے نوہاں شمر کمین نے سانگ تو لہا کے مسجد دے باروں کھلو کے بہنا دے درمیان بیرادہ سار پہنچا چھوڑیا وا بھائی وا چوارٹی سمجھنو سلام ہے بھائی چوارٹی سمجھنو سلام ہے بھائی چوارٹی سمجھنو سلام ہے بھائی حسین دیاں مہراضی انہیں ایک سار پہنچ گیاں لٹیوں یہاں دے آدھے باگ کی ساراں لے نیزے کھڑے کی تینے دیواراں تیرا بلو ہوئے بھائی تیرا توڑیل غلط ہاتھی آکھ جائے او شمر دی نسل میں ماما بہنہ دیاں دے حوالے کلافز کرنے سارڈٹھین تے ماما بڑا رونیاں او جڑیاں جنازے چھوڑاں یاں جنگلے چھو بے کفان تے انہاں نوات نظر آئے نیزے ہیں تے سار بولو یار تھوڑا رونیاں سے رونیاں ساریاں مسجد نہیں رونی کچھ ہو میرے کوئلو مسجد نوے پڑے ان کا دن جے ہائے کر سکو دہو سویلے مسجد نوے پڑے ان جدہ ہیں کھالی جھولی آلی رب دے ہوئے ہتھانا چھے مہینے دے پوتر دی سانگ دلے آکے اولے اولے کوئی آدی اسگر تیرے جڑے چھوٹے بالان ماما بغیر نیدر کوئی نہیں آدی اسگر میں نداس دو راتی گزر گئی ان جنگلے جماں بغیر ستا کی میں شاباک شاباک آفرین مرحبا جرکمالاللہ اسگر تیرے اماد وین سن کے مسجد دیا اٹھا رونیاں بھائی آباتے ایک رات اس مسجدیں جو مینڈ کریں جنیاں کے لئے ترائی میٹ بعد میں ممبر کی بلا نو دے چھوڑنے تے ستر میں ایک بڑی جمع دنیا دا اگر سورے آج بھی بوری کائنات ہیں حکومتہ دے نظام میں چک بین اللہ قوامی راس میں یہ سمجھ لائے تا زندگی داروں میں مرنے بین اللہ قوامی قانونیں غلامباز کمی صاحب حکمران دو جے ملکاں جبی جیندن سفیر تے جدہ حکمران کہیں بہے ملک دے دورے تے بنجھے استقبال کرنواستے پہلے سفیر اپنے ملک داندھے کائنات دے بادشاہ کوفے اپنا ایک سفیر بھیجی آئی میں عدب نالزاکری عدب نالین چپڑنا جنہوں نوزل حج نو حتمی اطلاع ملی آئی جو میرے بادشاہ انہیں آئے کار سکو تا نوزل حج دلے کے تیرا محرم تائیں حسین دا سفیر کوفہ دے دروازے تے آ شالت وڑا بھلوے شالت وڑا بھلوے جنہوں نہ سمجھاوے ہو بے شک نہ روے ساکھ میرے تو پڑیا نئی مہیندہ کافلے نو حکم اے ٹورو علی دی دیا دین کوفہ دا دروازہ جتھے کلہ بابا آئی آئی سوالہ خوبد ماج دی بھید آئی لوگ شراب پہ پیندے آن محمل دوراندہ راو نئی بندہ آوکھے چاند قدماندہ سفر میرے اوٹ کی تائیا اچانک میرے حسین دی سارا لی سانگ روک گئی بی بیا دین سجاد پتہ تکار بھید جبابے نوگیڑا سنگتی میں لپی آئی مہاری آوکھی مہار چھے کے راہ بنا کے نیڑی آن دے تس مسلم دے سامنے حسین آئی نہ مسلم دے آنکھی باندھے نہ حسین واہ 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 مرحب آج روکم اللہ جدہ آلی آدم محمد دنہ دے درمیان آئے بی بی کا اور کی تائتہ پہلے حسین پہ بھولے دے آن مسلم آلے پاسے دیکھے اکبر دا بابا پیادائی پر چانی ہوئی آئیو پترانی تیرا شکر گزار حسین اے سامو سدھائے او جائیں چولے چاکے کی تہار منزلے تے میں نے ایک آل گی دی ہے حسین مسلم دا سار رسی ایج دڑ پی آئے غریب دے سامنے آگیا دے کیوں آن دی آئی بیر اللہ علامت اللہ اللہ علامت اللہ اللہم اللہم صلی اللہم محمد